اسلام علیکم ناظرین پروگرام سیاسی والمی شہدہ ذرفکار کوئیٹا سٹوڈیو میں حاضر ہے ناظرین آئی ایم ایف کی ستر کروڑ کی ایک لاسٹ جو ان کی ایک ٹرانسفر جو تھی اور اس سے زیادہ خوشخبری یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بھی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا آئی ایم ایف نے کہ ملکی پالیسی پاکستان بلکل درست سمت میں جا رہا ہے اور جو کرزہ ملا ہے اور جو ریفارمز کے لیے میجرز اٹھائے جا رہے ہیں وہ بلکل درست ہے اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ڈکسٹنگوش پینل موجود ہے میرے پہلے مہمان ہیں چودری نعیم کریم صاحب بزنس مین بھی ہیں پولٹیشن بھی ہیں میرے دوسرے مہمان بدرودین کاکر صاحب ہیں فارمر چیئرمین رہے ہیں پاکستان فلورمیل ایسسویشن کے اور وہ بھی بزنس مین ہیں میرے تیسرے مہمان ہیں انیلسٹ اور جنرلسٹ منظور بلوچ صاحب آپ سب کو خوش آمدید آپ سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں ستر کور ڈالر تو ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ملنی تھی لیکن ملتی اس وقت ہیں کہ جب کرزہ دینے والا اس بات پر مطمئن ہو کہ جو چیز جو چیز ہم نے ان کو بتایا تھا جس طرح ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا چیزیں درست سنت میں جا رہی ہیں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب ملانے کا کیونکہ ایک تسلسل ہے بات ہے کیا یہ میفک تسلسل ہے اس سے ہم باہر تو جا نہیں سکتے اور اس کو اگر پوزیٹیو ہم دیکھیں تو اپروول ہے اس کی اس موقع پہ جہاں پہ ہماری ایکانومی جو ہے نا بالکل بارٹم اس پہ جا چکی اب یہ ان کا ایک بورڈ ڈیسیجن ہے اس کے پیچھے کچھ شرائط نہیں ہے آپ کو پتا ہے اور جو میشہ سے ان کی جو شرائط رہی ہے وہ ہے ٹیکسیشن کی کہ آپ اس کے اندر امپروومنٹ لے کے ہیں جو اپنا ٹیکسیشن سٹرکچر آپ کا پاکستان کا اس کے اندر بہت زیادہ گئب ہے ہم تو دس پرسنٹ سے بھی نیچے ہیں جو ٹیکس پیر لوگ ہیں ہمارے پاس ابھی تو جو اگر ہم دیکھیں ڈائریکشن میں جائیں تو ان کو ہم فالو اس پیرڈ میں تم نے فالو کیا جو ہمارے انٹرم گورنمنٹ تھی بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جن کو ٹیکس کرنا چاہیے ان کو ٹیکس کریں تاکہ غریب لوگوں کو جو ہے ریلیف ملے بات یہ ہے کہ ٹیکس تو سب کو کرنا چاہیے جو انکم جنرینڈ کر رہا ہے اس کو ٹیکس دینا پڑے گا اور یہ نہیں ہے پاکستان کا ذور ہے پوری دنیا میں ہے اور ٹیکس کے اوپر ہی گورنمنٹ چلتی ہے ہمارے سورسیز آپ دیکھنے کے ہمارے سورسیز کیا ہیں ہماری کی کلچر میں کہاں چلے گئے ہیں ہماری ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں تو ہمارے پر کیا رہے گے اپنے ریبنیو کا جو میجر پارٹ that is a tax اور ہر سال ہمارا جو a tax deficit آپ دیکھنے کے کیا ہوتا ہے اور بلکہ برطانیہ تو آپ جاتے رہتے ہیں کہ برطانیہ میں سب سے بڑا جرم جو ہے سنگین جرم جو ہے وہ آپ کا ٹیکس کی چھوڑی ہے اور وہاں پہ ٹیکسیشن کے اگینس پھر آپ یہ دیکھیں پھر فیسلیٹیٹ بھی بڑھ کر رہے ہیں اسی ساتھ جو فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں تو ہمارے ہاں لوگوں کی ایک تو یہ جو نیڈیٹیب بنا ہو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس کیوں دیں ہمیں مل کیا رہا ہے حالانکہ یہ ایک چیز غلط ہے پہلے کہ آپ دیں اس کے بعد پھر آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جی مجھے یہ بیسک جو میری necessities سے وہ نہیں مل سکی مجھے اچھی ایڈیوکیشن نہیں مل سکی ہیلت نہیں مل سکی ہم دینے سے پہلے ایک اپنا وہ بیلٹ کر لیتے ہیں نیڈیٹیب کے جی ہمیں کچھ ملتور آنی ہیں ہماری سڑکے بھی نہیں ہیں گلیاں بھی نہیں ہیں تو ہم ٹیکس کیوں دیں جو سڑکے ہیں تو اس پہ بھی تو دیں اور وہ ٹیکس کا وہ جو ہے پھر ان پہ آتا ہے جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں کیونکہ میں بینگ بزنسمن میں دیکھتا ہوں ہمیں یہ ہرڈلز آتی ہیں کہ جب ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ اس کے اوپر مزید بھی آپ دیں کیونکہ ہمارے ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو آپ نے جو اگلے مہینے دینے ہیں ٹیکس وہ سیل ٹیکس کی مد میں یا انکم ٹیکس کی مد میں آپ اسی مہینے میں دے دیں کیونکہ ہمارے ٹارگیٹس ہیں ہم نے پورے کرنے ہیں تو بسنسمن کے لیے بھی تو ان حالات میں ٹارگیٹ کو اچیف کرنا ٹیکسیشن کا وہ بڑا مشکل ہے تو ہم تو خود اس دفعہ میں اپنا بزنی دیکھے ہو تو میں میں بیلو ففٹی پرسنٹ ہوں اس سال جو لاسٹ یر میرا گزرا ہے ٹرن اوور میرا لیکن میں نے امپلائیمنٹ بھی دی ہوئی ہے میں نے ان کو انکریز بھی دینا ہے سیلی ریز بھی دینا ہے وہ سب کے باواجود میں سروایب کرتا ہوں اور میں ملک کے ساتھ کانومی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں بیشک ایک فکس اماؤنٹ وہ ہزار بے کی پندرہ سو کی دو ہزار کی کتنا رزیسٹ کیا لوگوں نے آپ کے سامنے ہیں کہ لوگوں نے سڑکوں پہ آگے آگ لگا دی انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا آپ اگر آپ کما رہے ہیں کوئی بھی دکان در وہ کما رہے ہیں میں کہتا ہوں بیشک چاہے کھوکے والا ہے یا پان والا ہے وہ کما رہے ہیں یہ پیزرنگ ان کر رہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھ سے جو ٹیکس بنتا ہے آپ اس کو پے کریں دوبئی میں میرا بزنیس میں دیکھتا ہوں کہ ہر بندہ اس میں ٹیکس دیا ہے چاہے وہ چاہے والا ہے ہوتیل والا ہے یا بزنیس میں ہیں اس ہی ایک ریشو سے ٹیکس پے کریں میرا ایک سوال یہ ہے آپ نے ابھی ذکر کر دیا ہے دوبئی کا کیوں ایسا ہے وہی پاکستانی جب ادھر رہتا ہے ٹیکس دینکلے تیار نہیں ہے جب دوبئی میں ہوتا ہے جو ہے دے دیتا ہے اس کو پتا ہے کہ کل یہ بورٹ ہٹ جائے گا اگر بورٹ ہٹ گیا تو وہ اس طرح ہے کہ گرچلتی ہوئی گاڑی سب نمبر پلیٹ کو لے لے اور بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی کا تصور نہیں ہے کہیں چلانا صرف ایک کی فیکٹر ہے لاؤ ان آرڈر آپ کا قانون وہاں پہ جو ہے وہ امپلیمنٹیڈ ہے قانون ہے ان کو پتا ہے کہ ہم وہیں پہ جاتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ائرپورٹ سے جیسے ہی سیڈیاں اترنی ہے جہاز کی تو کانون امپل لگ جائے گا ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ امرے میں جو سامنا لگا ہوا ہمارا سارا ڈیٹا ان کے پاس آ جائے گا کب گئے تھے کب آئے تھے آپ نے کیا کیا بل پے کی ہیں آپ نے نہیں کی ہیں ڈیٹا ہمارا بھی ایسے ہی ہے ہمارا میں پہنچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے یہ اور میں جب یہ اس کا واقعہ ہوا جیو فینس جو ہوا آپ کو پتا ہے کہ اس میں ہر بندہ اس میں آ رہا ہے نو مئی کا جو واقعہ نو مئی کا اس کا بات ہے ہر چیز کا کوریج میں کوئی بندہ اگر باہر پہ چلا گیا وہ سال کے بعد بھی آ رہا ہے تو ان کو پتا ہے یہ گیا تھا اور اس کا فون وہاں پہ چل رہا تھا اور یہ فون اس کے نام پہ ہے دس فون نمبر اس کے نام پہ ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس لیکن وہاں صرف یہ ہے کہ قانون ہے وہاں پہ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ قانون ہے تو کوئی چیز اس سے نکل نہیں سکتے باہر اور اس کے اگنس ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے چلیں ابھی آتے ہیں نیکس راؤنڈ میں پھر ہم بات کرتے ہیں جو موجودہ حکومت کے کوئی پالیسی ہیں ہیں اور گو کے نگران حکومت ہے لیکن ایسی پالیسی ہیں کہ آنے والی حکومت اس کو کس طرح ہو لیتی مدردین کاکر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایک بزنسمن کے طور پر جو ظاہر ہے آپ کی ایکانومی کو بولسٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں سے ذرائع آپ کو ضرورت ہے چاہے آپ انویسمنٹ لے کے آئیں لیکن جو فوری طور پر آپ کو یہ ہے وہ آپ کو پیسہ چاہیے وہ کرزہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس ریجوع کرنا پڑا پچھلی حکومت نے کیا کس طرح کیا جو کچھ ہے لیکن ابھی اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور سٹیسفیکشن بھی ادھر سے آئی ہے کہ آگے پوائنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے وہ ضرور اس میں انکریز ہوگا بہت شکریہ شہدہ صاحب یقیناً یہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے خوش آئند سائنز ہیں کہ آج آئی ایم ایپ کے بورٹ نے پاکستان کے لیے سیتر کروڑ ڈالر کا جو کرزہ ہے اس کو اپروپ کیا ہے اگر ہم دیکھیں اس وقت آئی ایم ایپ انٹرنیشنلی پوری دنیا کی جو بڑے فرمز ہیں چاہے ورلڈ بینک کو ایشین ڈیویلٹمنٹ بینک کو یا دوسرے چائنا کی مختلف بینکز کے ساتھ اگر ہم کرزہ لیتے ہیں تو یہ سارے ٹرسٹ ورتی تب آپ کو مانتے ہیں جب آپ کے ایکانومی آئی ایم ایپ کے جو ایم ایپ نے آپ کو ایک پلان دیا ہوتا ہے جس اس کا فنڈ کا نام بھی انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ آپ کی ایکانومی کا گروت کیسے ہوگا آپ نے کیا سے اپنے جو ایکسٹر آخراجات وہ کیسے کم کرنے ہوں گے کون سے سیکٹر سے آپ نے پیسے نہیں یہ تو حضور ہے دنیا کا آپ بزنس میں نہیں ہیں کہ مجھے بتائیں اگر آپ کرزہ کسی کو دیتے ہیں تو آپ کو کبھی اس کو کرزہ کو نہیں دیں گا جو ڈوب رہ کر سکتے ہیں تو یہ ٹرسٹ تب ہی ڈیویلپ ہوتا ہے جب آئی ایم ایپ کے پروگرام میں بدقسمتی سے پچھلے عدوار میں ہم نے جانبوچ کر کے آئی ایم ایپ کے پروگرام لیا اور اس کو چوڑا جس کے برے اثرات پاکستان کے ایکانومی پہ آئے سب سے بڑھ کر شہزادہ صاحب اس میں جو مارکیٹ کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ہیڈن ایکانومی کے جہنمیز ہوتے ہیں جس کو یہ ایسے دشمن ہوتے ہیں جو سامنے سامنے آپ کو مارتے ہیں وہ ایک علیدہ سے دشمن ہوتا ہے لیکن آج جو دنیا میں جو لوگ لسرے کو مارتے ہیں وہ ایکانومی کے آپ کو ڈیوالیا کے طرف لی جا کر کے آپ کی ایکانومی کو کلیپس کر کے ملک کو مارتے ہیں جب آپ کی ایکانومی نہیں رہتی تو لازمی بات ہے ملک کے جو آپ کی پلرز ہوتے ہیں وہ سسٹین نہیں کر سکتے تو اس کو سب سے بڑی جو یہ آپ کے پاس جب ٹرسٹ ڈیویلپنٹ ہوتا ہے تو ٹرسٹ ڈیویلپنٹ کے پاس بات کے آپ کے پاس انویسٹرز آتے ہیں انٹرنیشنل ادارے آپ کے طرف رجوع کرتے ہیں جو مارکیٹ میں بیٹے لوگ رومرز اور سپیکولیشن کے ذریعے ڈالر کے ریٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو ایک لگام لگ جاتی ہے کیونکہ معلوم پر جاتے کہ پاکستان کی ایکانومی ایک سسٹینیبل لیول پر آ چکی ہے وہ اس طرح جو سٹے بازی کرتے ہیں وہ سٹے بازی نہیں کرتے اس سٹے بازی کا کیا مقصدہ ہوتا ہے مارکیٹ میں ایک بریٹس اتنے اوپر چلے جاتے ہیں جو ہوتے نہیں ہیں لیکن بریٹ ڈالرز کے ریٹ اتنے اوپر چلے جاتی ہیں روپیات میں ڈیویلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو گورنمنٹ کی شفلنگ ہو رہی تھی نگرانگورنمنٹ ایک دم انہوں نے جو سپیڈ مارنا شروع کیا مصنوعی طور پر اب جو مارکیٹ میں لوگ بیٹے ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سب کے سب کے بریک لگ جاتے ہیں کہ ہم کرے کیا تو کیا نہیں کرے نہ اس کو امپورٹ کے ہوا کیلکولیشن کر سکتے ہیں نہ ایکسپورٹ کا کیلکولیشن کر سکتے ہیں تو جو ٹرسٹ انٹرنیشنلی ٹرسٹ ہمیں ضرورت ہے یہ ہے کہ پچھلے آدوار میں ہمارے جو کرنٹ آکاؤنٹ ڈیپیسٹ ہوتا تھا یہ اٹھارہ عرب ڈالر پہ ہوتا تھا آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ کرنٹ آکاؤنٹ ڈیپیسٹ اگر ہمارا ہو تو چار عرب ڈالر پہ زیادہ سے زیادہ جائے گا اب ایک عام آدمی کو جو سننے اور دیکھنے والا آدمی اس کو یہ سمجھ چاہے چار عرب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم کمارے ہیں جتنا ڈالر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جتنا ڈالر ہم خرچ کر رہے ہیں تو اس میں صرف ہمیں چار عرب ڈالر کی ضرورت پڑے گی جو ہم نے انٹرنیشنلی اس کو کور کرنا ہوگا پہلے آپ کے پاس ہٹارہ عرب ڈالر کا ڈیپیسٹ ہوتا تھا تو آپ کہیں پر بھی وہ نہیں کر سکتی تھا آپ کو تو کرزوں پہ کرزے چاہیے تھا آپ کچھ ایکسپورٹ بڑھیں ہیں آپ کے پورن ریمیٹیزز کا آنا بہتر ہوا ہے اب جب مارکیٹ لیول پہ آتا ہے جو ایک پاکستانی غریب آدمی جو باہر کام کر رہا ہوتا ہے اب ایک انٹر بینک میں آپ کا ریٹ ایک چل رہے ہیں اور ہنڈی کے بازار میں اتیس روپے وہ اوپر ہے تو اتیس روپے اوپر پہ لازمی بات ہے اس نے تو اس کو ڈیورٹ کر دیا وہ جو ایک بلیک اکانومی ہے وہ بلیک اکانومی کی بنیاد وہاں پڑ جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک کڑی ہے جب آپ کو انٹرنیشنل ٹرسٹ لیول ملتا ہے انٹرنیشنل ٹرسٹ لیول تب ملتا ہے جب آپ لوکلی آپ نے جو آپ نے آزائم کیے ہوتے ہیں اس پر آپ کڑے رہتے ہو آپ یہ کرتے ہو کہ ہم نے اکانومی کو سنبھالنا ہے ہم نے جو اکانومی کے لپولز ہیں اس کو روکنا ہے جب آپ یہ ٹرسٹ انٹرنیشنلی دیتے ہو تو آپ آئی ایم ایپ کے جس طرح کے بڑے ادارے وہاں پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اپنا پروگرام دیتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں یہ سب کے ملتیشنل انڈرسٹیننگ کے بعد یہ فنڈ تو صرف ایک بہانہ ہوتا ہے اب فنڈز کی پیچھے سب سے بڑھ کر یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کو دنیا سسٹینبل اکانومی سمجھنے لگ جاتی ہے ان کو یہ تو خدا نہ خاصل جیسے کچھ عرصہ پہلے ہیں ہماری سیاسی لوگ بدکسمتی سے میں کہتا ہوں اسی طرح اکانومی پر بھی نہ کمپرومائز کرنا چاہیے نہ اس پر پوائنٹ سکورنگ کرنی چاہیے کیونکہ ہم یہ ایسی چیزیں اب فلان وقت میں یہ تک کہ فلانا ڈیپالٹ کر کے جا رہا تھا میں فلانا ڈیفالٹ کر رہا ہے لوگوں کو یہ ہم ٹیوز چینلز پر بیٹھ کر کے روز بتاتے تھے کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں یہ کونسی خوشخبری ہے یہ کونسی وہ ہے میں بھی پاکستانی اپنے آپ کو کہتا ہوں دوسرا میرا بھائی بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے اور صرف اس وجہ سے میں خوش ہوں کہ میں اس ٹیم رننگ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں تو ڈیفالٹ کر رہا ہوں تو یہ میری جیت ہے تو اس جیت سے وہ آر مجھے پسند ہے کہ جس سے وہ ملک کی اکانومی سسٹینبل ہو منظور صاحب آپ نے دونوں ہمارے جو پینلسٹ ان کی گفتگو آپ نے سنی میرا بھی سوال آپ سے ہوئی ہے کہ کم سے کم ایک امید کی جا سکتی ہے چیزیں امپرومنٹ کی طرف جانے ہیں جی بالکل دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں بھی کہا کہ سیٹسفیکشن کا مظاہرہ کیا ہے آئی ایم ایف کے طرف سے اور یہ جو کرزہ دینے والا یہ بہت بڑی یہ ایک کریڈٹ ہوتا ہے اور یہ جو کرنٹ پیکج چل رہا ہے اس میں فرس ٹائم جو کوئی قسط ریلیس کی گئی اس کی منظوری پہلے میٹنگ ہوئی ہے اس سے پہلے تو ہم خود پریشان تھے کہ پتہ نہیں منظوری ہوگی نہیں ہوگی یہ میٹنگ کر رہے ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں منت ترلے ہو رہے ہیں ایڈ آف دی سٹیٹ کو بھی رابطہ کرنا پڑا ہے تو اس مرتبہ ایسا کچھ ہوا نہیں اور بہت آسانی سے اور ایک بڑی لمبی چوڑی ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے ان کی طرف سے جس میں تقریباً اگر آپ اس کو پڑھنے کافی اس میں ایک حوصلہ افضاء ہے جیہاں تو یہ ساری چیزیں ملا کے یہ شو کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے معیشت کو کچھ حد تک بہتر ٹریک پہ لاکڑا کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نگران گورنمنٹ جو ہے یہ ایک طرح سے ایک نعمت کے طور پر بھی سامنے آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت ہماری جس ڈگر سیاسی پریشر کوئی نہیں تھا جی جی آپ دیکھیں ستر پشتر سال نے آپ نے معیشت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہ سخت فیصلے جو ہے وہ ایک پولٹیکل گورنمنٹ نہیں کر پا رہی تھی پی ٹی آئی حکومت نے ٹیکسیشن کے حوالے سے کچھ سخت فیصلے کیے جیسے کہ چودری صاحب نے بھی کہا اس کے سامنے ایک ریزسٹنس آئی اور پولٹیکل ہی ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا تو بعض چیز انہوں نے بیک کر لی اسی طرح پر پی ٹی آئیم کی گورنمنٹ آئی پی ٹی آئیم کی گورنمنٹ نے بھی سیاسی جو چیزیں ہیں اس کے بنیاد پر جتنا کر سکے انہوں نے اپنے طرح کوشش کی یعنی وہ کمپرومائزڈ ہو گئے معیشت کے سامنے اپنے ووٹ بینک کے لیے وہ کمپرومائزڈ ہو گئے نہیں لیکن کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ جگر پشلی گورنمنٹ نے جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو کیا انہوں نے تو اس کو فالو کرنا ہے جیہا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح کوشش پولٹیکلی پی ٹی آئیم گورنمنٹ نے بھی شروع میں کی وہ بھی ایک غلطی تھی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اعلانات ہوئے یہ بیانات ہوئے کہ میں وزیر خزانہ بنتے ہی جو ہے ای ایم اف کا تو میں یہ کر دوں گا ڈالر کا تو میں یہ کر دوں گا ایرریشنل باتیں ہوئی پھر اس کے بعد آپ گورنمنٹ میں آئے آپ نے کوشش بھی کی لیکن نہیں ہوا واپس آپ کو اس پوزیشن پہ آنا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ نگرا گورنمنٹ نے جو سخت فیصلے لیے اور اس پہ عمل درامت کیا اس کی بنیادی وجہ نہیں تھا ان کو سیاسی طور پہ وہ کہیں پہ گلیک میل بھی نہیں تھے نہ ہیں اور نہ وہ جو ہے کمپرومائزد ہیں کہ یہ چیز کرنے سے بارڈر کو ہم نے آرڈر میں کرنا ہے تو ہمیں ووٹ کا مسئلہ ہوگا ہمیں ٹیکسیشن میں یہ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ کس عد تک سمگلنگ کو روکا گیا کس عد تک جو ہے ٹیکسیشن کے والے جو اصلاحات ہیں اس پر عمل درامت کی کوشش ہو رہی ہے اور جو ممکن ہے جو سخت فیصلے لیے گئے ہیں چاہے افغان ماجرین کیا سلسلے میں یا تمام غیر کانونی جو ممکن یہاں پہ ماجرین ہے وہ فیصلے اور اس پہ عمل درامت تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن چانس بنا پاکستان کی معیشت کو بیتر ٹریک پہ لانے کے لیے اور یہ تسلسل جو ہے یہ برقرار رہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم آگے جائیں گے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ غالب کے شہر سے میں اس کو تھوڑا ڈسکرائب کرنا چاہوں گا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی جو فگرز ہم بتا رہے ہیں جو گروت ریٹ ہم بتا رہے ہیں جو بھی ہے اس کا اثر عام آدمی پہ کیسے پڑے گا اور کب پڑے گا یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیشنز یا کوئی گورنمنٹ کیا کوئی نمائندہ کر رہا ہوتا یا یہ بات کر رہے تھے آئے میں فگر یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ کم از کم یہ تسلیف کرنے چاہے بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد آنے کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی 987 لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوزیر ویلکم بیک ناظرین چوزی نعیم کریم صاحب آپ یہ بتائیں کہ ظاہرہ الیکشن بھی آپ لڑ رہے ہیں ایک ہلکے سے اور اس کا مطلب ایکٹیو پولیٹیشن آپ ہیں نگران حکومت نے جو اب ایک میجرز لیے ہیں خاص کر ایس آئی ایف سی کے جو ایک کاؤنسل ایک بنی ہے ونڈ ونڈو آپریشن آپ حضرات دونوں صحیح اس کو شاید ہم اتنا نہیں سمجھ سکیں کہ کیوں اس کو کیا گیا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ ایف بی آر کو بھی ری سٹیکچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈسٹریل سیکٹر کو بجلی سستی شاید وہ نہ ہو سستی یعنی اس کا مطلب ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ہدف ہو ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے کیسے دیکھتے ہیں سر پوائنٹ رہی ہے نا کہ جو ابھی تو ایکانوی بیس کری ہیں کرزوں پہ مطلب 13 بلین ہمارے پاس ہے تو اس میں سے آپ دیکھنے کے سٹیٹ بینک کے پاس ہاتھ ہے اور پانچ ریوائیٹ بینکوں کے پاس ہے تو بزنس کے اندر جب آپ کے پاس اپنا پیسا نہیں ہوتا آپ کے پاس ایکسپورٹ ہی ہے دو ہمارے پاس ری سورسز ہیں یا تو ایکسپورٹ ہے یہ ہمارے پاس ریمیٹنس ہے جو آتی ہے اب اسلے مینے میں میں دیکھ رہا تھا ایک اس کے پنوٹ کے پر لاس منت نومبر کے مقابلے میں دیسمبر میں تھوڑی سے ریمیٹنس بڑی مین کے تھوڑا سا لوگوں کا کونفیڈنس لیول جو باہر بیٹھے ہیں جو ریمیٹنس کرتے ہیں وہ تھوڑا سا بہتر ہو دوسری اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ یہاں پہ بلیک مارکی پر تھوڑا سا کنٹرول کنٹرول زیادہ کیا گیا کہ وہ جو ریشو بڑھ گئی تھی بہت زیادہ بیس تیس روپے کی کنورجن میں وہ ہستہ ہستہ کم ہوتی گیا اور پھر جو منوپلی بنا لی تھی بینکوں نے ابھی بھی نو ڈاوڈ کہ سٹل ان کی منوپلی ہے کیونکہ پیسے ہیں نہیں گورنمنٹ کے پاس اور جتنی بھی ٹریڈ ورہی ہے تھوڑا پرائیوٹ بینکس ہو رہی ہے ٹریڈ بینک کے فنڈ کے ترہو نہیں ہو رہی ہے پرائیوٹ بینکس اپنی مرضی سے ٹریڈ کر رہے ہیں امپورٹ اور انکسپورٹ کی جو ان کے پاس آرہ ہے اسی میں رہتے وہ امپورٹر کو بھی اپنی پند دیتے ہیں تو ہمیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہرڈلز ہے اس کے لیے سب سے ضروری چیز تو ہی ہے کہ انڈسٹری ہے اور انڈسٹری لنک انڈسٹری لنک چیزیں ہیں تینوں جو باتیں اپنے کے دیاد ہیں انڈسٹری بڑھے گی تم ایکسپورٹ پہ جا سکتے ہیں ابھی ہم انڈسٹری میں کھا گڑیں آپ کو پتا ہے اور اس میں مین ڈیزن وہی ہے کہ الیکٹرسٹی کے پاور اور گیس مارے پاس نہیں ہے دو ہی چیزیں ہیں یہاں تو ہم اس کو سستا کر دیں گیس کو اور الیکٹرسٹی کو دوسرا ہے کہ ان کو اعلاؤ کر دیں کہ وہ اپنی رسورس کے تروں گیس اور الیکٹرسٹی دونوں پیکیج انہوں نے کھا ہے کہ ایک پیکیج ہم بنا رہے ہیں سبسرائز نہیں کریں لیکن ہم پیکیج بنا رہے ہیں جس میں ان کو فیسلیٹی کریں اور اسے ایکسپورٹ کا در فائمت کے ایکسپورٹ بڑھائیں وہ یہ نہیں کہ امپورٹ کے اوپر ٹیکسیز اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے وجہ سے وہ امپورٹ خود نہیں کرسے حنانکہ دنیا میں پاور جنریشن لوگوں نے سب نہیں لگائی ہوئی آپ کی دوبائی کے اندر پاور جنریشن لوگوں کے باز بھی خیر وام بیجلی ویسے بھی سستی لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں پہ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اپنی جنریشن آپ خود جنریٹ کریں تو وہ اگر ہو جاتا ہے وہ خود نہیں بھی ہمیں امپورٹ کر لیتے ہیں جنریشن کو اور گیس کو تو میں سمجھتا ہوں کو زیادہ بہتر ہے اس حساب سے وہ اپنی کلکولیشن اس کی پرائسنگ وہ فکس کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ امپورٹ کتے ہی پڑی ہے تو ایک تو لوڈ کم ہو جائے کہ ہماری لیکٹی سیٹی پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو گریبوں کے اوپر جو ہم آٹھر گھنٹے بڑھر گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی نہیں ہوگی وہ اپنی رسورٹ سے چلتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے سستہ کرنے کا مقصد ہے کہ یہاں تو ہم نے کوئی ایسا کوئی بہت بڑا کام کر لی ہے کہ ہمارے پر ہائیڈل پاور آگی ہے یہ ہمارے پاس اتنے بڑے سولر جو ہیں نا بلیجز لگ گئے ہیں کہ ہم اس کے اوپر سولر کی بجلی ان کو سستی دے سکتے ہیں وہ ہے نہیں ہے ایپی پیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ سے آپ کے سامنے ہیں ڈالر میں پیمائٹ ہے لیکن دیکھیں نا ایک تو وہ چیز ہے کہ نگران حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ یہ آنے والی حکومت کرتی رہے ہمارے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ جو میجرز انہوں لیے ہیں اس کو میرے خیال میں حوصلہ حفظہ تو ہے حوصلہ حفظہ ہے پوزیٹیو ہے ہم یہ نہیں کہتے بات وہی بھائی کہ کہ ان کے پر پریشرز نہیں ہے جو ایکسٹرنل انٹرنل بہت ساری پریشرز ہے وہ نہیں ہے سب سے بڑا پریشر کہ پولیٹیکل پریشر نہیں ان کے پر اپنے لوگوں کا پریشر نہیں ہے پارٹیز کا پریشر نہیں ہے کہ یار ہمیں یہ اور ہمیں وہ اور دیویلپمنٹ تیسی چیز ہے کہ دیویلپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ ابسیز ہیں ٹھیک ہے آپ کی دیویلپمنٹ نہیں ہو رہی ہے پی ایس ڈی پی ہے یا لوکل ہے نہیں ہے آپ کا اس کا نیشنل ہے چلیں آپ سے ابھی تک تو سوال میں آپ سے جو ہے وہ کرتا رہے ایسا بحیثیت پولیٹیشن کرتا ہوں کیا یہ پرابلمز ہیں کہ کیوں حالانکہ دنیا میں پولیٹیشنز پولیٹیکل پارٹیز تو وہی ہر مسئلے کا حل وہی نکالتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہ وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں نہ وہ ہر چیز آڑے آ جاتی ہیں کیا وجوہ آتا ہے حالانکہ کرنا انہوں نے سارا کچھ سب مطلب ون ورڈ یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے بینگے آپ لیمین کہ لیں فریش پولیٹیشن کہ لیں کہ رائٹ من فور رائٹ جوب آپ صحیح بندے کو آپ سلیکٹی نہیں کرتے صحیح جو پولیٹیکل ویل بھی شاید نہیں ہے پولیٹیکل ویل کے بھی لیک اف پولیٹیکل ویل لیکن ہم نرسریز تو لوگ آتے نہیں ہیں یہ اوپر سے آتے ہیں چودی صاحب کے بیٹے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کے باتیجے امام حزاج مجھے بینگ مکرم نے پنی پارٹی کے افلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہماری پارٹی میں بھی یہی ہے کہ اگر آج میں انڈیپینڈنڈ ایلیکشن لڑھا ہوں یہاں سے تو اس کے پیچھے بھی یہی فیکٹر ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے جو فیملی فیمیلیزم کہہ لیں فیوریٹیزم فیمیلیزم تو جو ارسل بندہ جو ہی کیم لے کے آتا ہے ملک کی خدمت کرنے کا اپنے پروفیشنل کیریئر کے اندر رہتے ہوئے جیسے میرا ہے میں منیجمنٹ کو دیکھ سکتا ہوں میں فینینس کو دیکھ سکتا ہوں میری اپنی سکلز ہیں ساری تو میں اس میں پہ فیل ہو جاتا ہوں پھر میں بایر ہو جاتا ہوں پھر لوگ وہ ہوں گے جن کے پاس سکلز نہیں ہیں انٹریر مستری وہ ہی دیکھ رہا ہوگا جس کے پاس فینینس کی بھی ڈگری نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں فینینس ہو دیکھ رہا ہوگا جو اگریکلچر کا انجینئر ہوگا تو آپ پروفیشنلز ہائر کریں اور پروفیشنلز اب کے بات ہیں یہ نہیں کہ بلوستان میں نہیں ہیں ہمارے ہی سے پی ایش ڈی ڈاکٹرز نکلتے ہیں اور پہ بجارے بایر چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ تو ہم نے سنایا کہ پولیٹیکل پارٹی میں کوئی لیبر ونگ ہے یہ سنا ہے کسی کوئی لیبر ادر وائز ہم نے اکانومسٹ ان کا کام ہے فارن پالیسی پر کوئی وہ ہے یہ ان کے تنک ٹینک ہونے چاہیے پارٹی کے اندر جو اپنے لیڈرشپ کو گائیڈ کرتے ہیں یہ انفرشنیٹی نہیں ہے یہ میں سمجھوں جیسے پہلے جماعت اسلامی تھی اچھی ایک اس کے پر جا رہی تھی ایک پیٹرن بھی ان کا ہے ایم کیم ان کا ہے یہ اس پہ چلے یہ نیچے سے لے کے چلے لوگوں کو ایم کیم بھی چلی ہے جماعت اسلامی کا بھی سٹرکچر ہے لیکن باقی جو بڑی پارٹیز ہیں تینوں کی اگر میں بات کروں آنے والی تو میوزی پیٹرن پہ چل رہی نہیں لیکن جو تینوں بڑی پارٹیز ہیں ان کا جو سٹرکچر ہے وہ ہے یہی ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ تو آپ کا تینک ٹینک ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ایسا کوئی پروفیشنل کیریئر اپرشنوٹی کا ایک انہوں نے رکھا ہوئے کہ یار یہ ینگز آرہے ہیں یوت آرہی ہے یوت کو سوائے نعرے بازی کے علاوہ تو کئی یوز نہیں کرتے انہوں نے اب اٹھا کے ان کو سوشل میڈیا پہ بٹھا دیا پولیٹکس کیا ہے آپ صرف سوشل میڈیا کی پولیٹکس ہے روز میں بیٹھتے ہیں لوگوں نے کہتے ہیں یہ الیکشنز کی وہ گہمہ گہمی نہیں ہے بھائی جب آپ اس پہ بیٹھ گئے وڈس ایپ پہ تو کون جائے گا کسی کے گھر کے پر بات کرنے کے لئے آپ اسی کے پر سارا اپنا ایمیج بھی بنا رہے ہیں اسی کے پر ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں کہ یار اس کی زیادہ پل رہی ہیں تو یہ بندہ ٹھیک ہوگا لوگوں کو جب فیلڈ میں نہیں لائیں گے اور پروفیشنل سکولنگ لے کے آئیں گے آپ ڈاکٹر سے ڈاکٹر والا کام لے انجینئر سے انجینئر والا کام لے یہ ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی ہے ساری پارٹیز کے ساتھ پارٹیز کے ساتھ وہ ہے بدردین کاکٹ صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر روز آپ لوگوں کا واسطہ ایف بی آر سے ہوتا ہوگا ٹیکس کے سلسلے میں یہ ایک عمومی شکایت تھی کہ اتنا لمبا لنٹھی چیزیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اس گورنمنٹ نے اس کو اور بڑا اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ اس کو کم سے کم کسٹم کو الگ کر دیں ایف بی آر کو بلکل اس کو الگ کر دیں جس کی وجہ سے چیزوں کو شاید بہتر کر دیں اور بھی ریفارمز ہیں تو اس ریفارمز کے پیچھے میرے خیال میں ٹرکل ڈاؤن اگر کرے یہ جو چیزیں بہتر ہوں گی وہ آپ لوگ تک بھی پہنچیں گی بزنس کینہ شہزادہ صاحب یہ ہم جب ہم چیمبر کو لیٹ کر رہے تھے اس وقت ہم کہتے تھے کہ آپ کو اپنے ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ممن پور کی ضرورت ہے اس کی پیچھے پیسہ لگانے کی ضرورت ہے آپ نے وکیل آئر کرنا ہوگا آپ ٹیکس دینے کے لیے بھی وکیل آئر کرتے ہو آپ اپنے گوشوارے جمع کرانے کے لیے بھی ایک کسٹمٹ لیتے ہو چونکہ ہم نے اتنی کمپلیکیشنز اس میں ڈال دی ہے کہ ہم آدمی کو سمجھ نہیں آ رہے کہ مجھ پر کیا ٹیکس لگنا ہے اور کون سے ٹیکس میں واپس فیلڈ را کرا سکتا ہوں کیا میں ہی کمی بار ٹیکس دے رہا ہوں بہت سارے ویڈولڈنگ ٹیکس میں میں کیسے دے رہا ہوں جی ایس ٹی میں میں کیسے دے رہا ہوں یہ سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے ملک کی خواندگی آپ دیکھیں آپ کو وہاں پر دیکھیں کہ آپ کس ساتھ تک آپ جنہوں نے اس سسٹم کو بنایا ہیں وہ تو چلو اکانومسٹ ہوں گے ہمارے حال تو یہ ہے کہ پچھلے گورنمنٹ میں کبھی ہم لوگ آسد عمر کو لاتے تھے کبھی ہم لوگ وہ اپنا آمادہ ذر کو لاتے تھے کہ پھر ہم اپی شیخ کو لائے پھر ہم ترین ساتھ کو لائے پھر ہم نے پھر اس کو لانا پھر وہ شوقت ترین کو لے کیا ہے پھر ہم موسک کو لائے ان کو آپ کے سائز کرتے تھے کہ یہ انہوں نے بیڑا کر دیا ایکزیکٹلی تو یہ دیکھو یہ فیلئر تھا ہماری کوئی تیاری تو نہیں تھی اتنے بڑے عودے کے لیے ہمارے پاس اس کی تیاری نہیں تھی ملک فائنانس کے ڈپارٹمنٹ کی اب ان جو چاروں اشخاص کے میں نے نام نہیں اس میں حسد عمر ایک دپا ہے ان کے تین سالہ گورنمنٹ میں یا ساڑھے تین سال پونے چار سال گورنمنٹ میں باقی اشخاص نے بلوچستان کے وزٹ بھی تک نہیں کیا ہے کیونکہ یہ ایک بیروکریٹک مائنڈ کے لوگ تھے یہ وہ سیاسی کلچر کے لوگ نہیں تھے کہ جن کے پاس ایک ویجن ہو ان کے پاس ایک سوچ ہو تو اس کے لیے بہتر ہے چاہے بلوچستان میں ان کے فائنانس دپارٹمنٹ میں یہ ایسی ویکنسیز آناؤنس کرے کہ جس میں پی ایچ ڈیز تینک ٹینکس ان کے پاس ہو جو آپ کے ریسرچ انڈیولپنٹ پر کام کرے آپ کے فاس پیڈل میں اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے اب ہمارے پاس ڈی ایم جیز گروپ کے لوگ ہیں اب وہی ڈی ایم جیز گروپ کے لوگ ہمارے آکے اسلام آباد میں گریٹی کس کے سیکشریز بن جاتے ہیں وہی فائنانس بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہی شخص جو ہے وہ ہمارا ہیلتھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے منیجمنٹ اس کو آتا ہے اس کی ایکسپرٹیز خاص چیز میں نہیں ہے تو ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں ملک ایکانومی کے لیے پاکستان کی جو بیسٹ ہمارے جو برین ڈرین ور ہے اس کو روکنے کے لیے بہتر یہ کہ ہمارے پاس بلوچستان میں بھی آپ کا ایک میکنزم ہو آپ کے پاس فیڈل پہ بھی ایک میکنزم ہو جو آپ کے سیاسی لوگوں کو بھی بتا سکے ایک انٹرنیشنل چیلنجز کیا ہے لوکل چیلنجز کیا ہے تاکہ وہ فیصلہ لیں وہ اس فیصلے کو اون کرے وہ جا کے اون کرے وہ فیصلہ لے سکے کہ یہ ملک کے مپادکے کہ عام آدمی چونکہ اپنے جس کو اس نے الیکٹ کیا ہوتا ہے اس کی زبانی سننا چاہتا ہے اب جب ہم مارے پاس عوضہ نہیں ہوتا تو ہم بتاتے ہیں کہ ملک میں جب پرار پرار وہ سپوک اترہ کہ اتنے ڈالر ادھر سے آجائیں کتنے ڈالر ادھر سے آجائیں یہ باتیں ہم سنتے رہیں لیکن حقیقت تو یہ نہیں تھا حقیقت کافی تلخت ہے جب ہمارے پاس ہم گراؤنڈ پہ آئے تو ہمارے پاس وہ کچھ بھی نہیں تھا نہ ہم پھر وہ شو کر سکے تو ہمیں حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہے یہ سیاست میں بھی تو آپ اس کو اون کریں آپ اون دی فلور آف دی واؤس آپ کو جب پاکستان کی لوگوں نے عوام نے ایک جمہوری عمل کے ذریعہ آپ کو الیکٹ کیا ہے تو آپ اپنے فیصلے کو اون کریں اور اس کو بتائیں کہ کس وجہ سے ہم یہ لے رہے ہیں آج اگر ہم نگرانگ گورنمنٹ کی ایک انٹیرم گورنمنٹ تین سے چار مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے دیریکشن پوزیٹیو سیڈ پہ لیے اس میں ہم آرمی چیپ کبھی اس کا کردار خاص طور پر ملٹری جو آپ نے ون ونڈو کی بات کی اب ون ونڈو میں کیا تھا ون ونڈو میں یہی تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی کبھی وفاق لوگوں کو شکایت تھی کہ انویسٹر آتا ہے وہ گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے کس ونڈو پہ جائے کبھی صوبہ بھی لنگ ہوتا تھا وفاق اس کے ساتھ آہو نہیں کرتا اور کبھی وفاق کے پاس لوگ آتے کہ ہم نے فلان صوبہ میں ہم نے بلپس بینرز میں کام کرنا ہے تو صوبہ اس کے ساتھ آہو نہیں کرتا ہم لوگوں نے ملک کے اندر ملکے بنانے شروع کر دی اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں کئی بھی نہیں ہوتا تو یہ جو ون ونڈو کی بات ہے اس میں تمام وہ چاروں وزرائے علاوی بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے فائنانس منسٹر آپ کی دفاع کے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لا انفرسمنٹ ایجنسیز کے جو آپ کے جو ہیڈ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں چونکہ آپ نے سب سے پہلے تحفظ دینا ہوتا ہے آپ نے ٹریسٹ ڈیویلپمنٹ دینی ہوتی ہے اس کے بعد صوبہ اس کو ویلکم کرتی ہے تو تب جا کے وفاق کے جو فیڈریشن کی جو اکائیاں مل کر کے جو ایک عمل قدم اٹھاتی ہے تو اس قدم کا ملکی اس پہ آپ کو اثرات بھی نظر آئیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی اس کے چینجز آپ کو پتہ چلیں گے منظور بلو صاحب میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز مطلب لوگ جب فیل ہو جاتے ہیں لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے طرف دیکھتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کا کام ہی ہے کہ چیلنجز قبول کرنا اور کریسس سے نکالنا ملک کو نکالنا صوبے کو نکالنا کسی بھی اس میں پورے سوسائٹی کو نکالنا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی ایسا ونگ نہیں ہے تنگ ٹینکس نہیں ہیں جو ان کو گائیڈ کر سکیں اور شاید ستر پچھتر سال سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو شاید کسی اس قابل نہیں رہے ہیں کہ ہم معیشت کو بلکل صحیح ڈائریکشن پر لے جائیں جی شایدہ صاحب بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھیں جو پولیٹیشن ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے وہ ہمارے بہتری کیلئے کچھ فیصلے ایسے کریں گے جس سے کہ معیشت سمیت ملک کے تمام حاملات آگے صحیح طریقے سے چل سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آپ کا پولیٹیکل سٹیکچر ایسا ہے کہ اس میں یہ ریشنل چیزیں اڈجیسٹ نہیں ہو رہی ہیں آپ ارریشنل چیزیں کر لیتے ہو اور آپ پولیٹیشن کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملک چلاتے ہیں آپ لوگوں کو اپنا ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں ان کو صحیح بتاتے بھی ہیں اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشن ہے وہ خود ایک پروسس سے نہیں گزر کیا تھا وہ خود گراؤنڈ سے گراس روٹ سے اٹھ کے نہیں آتا وہ اچانک سے لیڈر بھی بن جاتا ہے آتھ ساتھی لیڈر بھی ہمارے یہاں بن جاتے ہیں اور کچھ کو آلات جو ہے لیڈر بنا دیتے تو اس میں سارا مسئلہ ہے اور ٹینک کی جہاں تک آپ نے بات کی آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں ہم حکومت بنانے کی تگودوں میں رہتے ہیں ہم کسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے ہم کسی طریقے سے حکومت آسل کرنے کی تگودوں کرتے ہیں اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اس کے لیے زور لگاتے ہیں اور بدقسمتی سے ہم کہتے ہیں دیکھا کیا سیاست کی اس نے اس کو وہاں سے توڑ دیا وہاں سے this is not the politics آپ نے ایک منشور دینا ہوتا ہے آپ نے ایک policy draw کرنی ہوتی ہے اب اس موجودہ election میں دیکھیں majority آپ کے جو political parties ان کا منشور اب تک کل کے سامنے نہیں آیا کہ کیا سیاسی انتخابی منشور لے کے آ رہے ہیں کچھ leaders جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم اتنے سو unit free دیں گے بجلی کے ہم جی فلان card متعارف کرائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسے کریں گے کیسے کریں گے یہ rational ہے 400 یا 300 بجلی unit جو ہے یہ irrational بات ہے آپ بتائیں گے اپنے قوم کو کہ میں اس طرح یہ reforms کر کے معیشت کو اس طرح بہتر کروں گا انرجی سیکٹر میں یہ مسائل ہیں ہم اس کو اس طرح tackle کریں گے اس طرح جا کے پھر ہم 400 یا 300 unit لوگوں کو مفت بجلی دیں گے لیکن مذہر بھارو صاحب تمام problems اپنی جگہ اس وقت سب سے بڑی جو ہے ملک کے سامنے جو ہے وہ ایک challenge بھی ہے تمام political parties کا کوئی بھی حکومت آئے معیشت کوئی بھالی اور completely بھالی وہ میرے خیال میں top ہون کا ایجنڈے میں ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ بھی ہم risk نہیں لے سکتے جی ہاں ہوگا یا ہونا چاہیے آپ دیکھیں کوئی بھی government سنبھالتے ہی اس کو سب سے پہلے اس IMF کے پروگرام میں رہنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ جو پابندیوں میں ہیں جن شرائط کے تحت آپ اس پروگرام میں آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے اور جب تک آپ اس کو آگے لے کر نہیں چلیں گے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو آگے مشکلات ہوں گی اور آپ کو ڈالر کی کمی کے یہ سامنا کرنا پڑے گا اب میں وہی جو بات کر رہا تھا کہ آپ ڈالر جب تک آپ کے ہاں مستحقم نہیں ہوگا اس کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی آپ عام آدمی کو ریلیف نہیں دے سکتے آج جو اگر عدویات کی قیمتیں بڑی ہوئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ڈالر کی قیمت زیادہ ہے آپ کو تمام راو مٹیریل جو ہے باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ سٹرگل کر رہے ہیں میں صرف ایک دوا کی مثال دے رہا ہوں ارد سیکٹر میں آپ کا یہی حال ہے وہ تو انفلیشن تو یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف نے اپنی سٹیٹمنٹ میں مانا ہے پوری دنیا میں انفلیشن جو ہے وہ بڑی ہے اور ہر ملک اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کس طریقے سے اس کو اس میجرز لے کر اس کو کم کریں ہم وہی کہہ رہا ہے آئی ایم ایف تو خیر دنیا سے ریلیٹ کر رہا ہے لیکن ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو دیکھ رہے ہیں اور پچیس کروڑ عوام ان پولیٹیشنز پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے جو گھر کے مسائل ہیں ہمیں اس کے مطابق دیکھنا ہے بریک کا وقت ہوئے بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد اسی موضوع پر گستگو جاری رکھیں گے لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ ہی گوم گوم آگر نہیں میں جی تی روڈ پر کھنا فون نکالے اور ڈائل کریں ٹی پل وان ٹی پل ری نائے سیون لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوزیر لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ ہی گوم گوم آگر نہیں میں جی تی روڈ پر بس تین پانچ دسمار لاؤر ایک کنال کا پلاود لیا اور ہوگے انٹرٹینمنٹ شروع تو اپنا فون نکالے اور ڈائل کریں ٹی پل وان ٹی پل ری نائے سیون لاہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپنیس لیوزیر ویلکم بیک ناظرین یہ تسلسل جو ہم بات کرتے ہیں کہ پولیشیز کی تسلسل کنسسٹنسی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے پانچ سال کے بعد چار سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں الیکشن کے بعد لوگ پارٹیز آتی ہیں کوئی دوسری آ جاتی ہے وہ بنیادی طور پر کسی چیز کو نہیں چھیڑتی ہے اور چیزیں کسی طرح چلا رہی ہوتی ہیں میرے خیال میں ہمارے جو آنے والے الیکشن ہیں کوئی حکومت چاہت اس پولیشیز کو چینج کرنے کی مطمئن بھی نہیں ہو سکتی سر دیکھیں یہ آپ نے چاہیے کوئیسٹن کر دی میرا اگلا میں نے اسی ٹاپک پر آنا بھی اسی پر تک جو کونٹینیوٹی آف جو پولیشیز ہیں یہ نہیں ہم یہاں کرتے نہیں ہم اس کو وہی باری بات ہے کہ اونرشپ جب ہم لیتے ہیں تو تب ہی آگے جاتے ہیں لیکن ہم پولیٹیکل سٹرکچر جو بھی نہیں آتا ہے وہ تو پہلے دوسری کی پولیشیز کو نکال کے اس کے انر کیٹیسائز کرتے ہیں وہ نکالتے ہیں کہ یہ جو اس نے پولیشی کی تھی یہ تو خوزدار کے لیے تھے میں ایک مثال لیتا ہوں تو خوزدار میں تو میرا سٹیک ہی نہیں لگا ہوا میں تو یہ یہاں سے پشین سے ہوں اور میں تو ان لوگوں کے لیے کوئی پولیشیز لے کے آؤں ان کے اگلا لیکشن میں لیے بہتر ہو یا ڈائم بناو تو یہ جو کنٹینیوٹیو پولیشیز ہیں this is the most important factor in politics میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ہوتا رہے کوئی بھی آج ہے پولیشیز بھی ای سی آئے لیکن پولیشیز کو کنٹینیوٹیو کرنا ہی ہی ہمارے لیے ملک مفاد کیا ہے مفاد کیا ہے ایمیف کی پولیشیز کو آپ کیوں وہ کر رہے ہیں کنٹینیو کر رہے ہیں جو بھی آتا ہے کہتا ہے نہیں وہ کہتا تھا اس نے کیا اس نے اس نے کیا لیکن اب سب اسی پہ آپ کو کرنا ہے اس کے بغیر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اس کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اسی چیز کو یہاں امپلیمنٹ کر لیں آپ نے نیشنل سیکیورٹی پولیسی بنائی تھوڑو ایک پولیسی بنی ہے آپ کی ٹھیک ہے نا کب سے بننا شروعی ہر سار اس میں ہر گورمنٹ میں آنکہ امپلیمنٹ اس کی جو ہیں نا امنیٹمنٹ ہوتی ہے ایک آرڈنگ ٹھیک ہے جو بھی ہمارے چل رہا ہوتے ہیں پر طرح ٹھیک ہے پر طرح ٹھیک ہے پر طرح ٹھیک ہے پر پولیسی پر جو پولیسی ہماری ہے اسی لیگر آپ پر ٹھیک ہے سر اس کی جلدہ ہے نیشنل سیکیورٹی پولیسی کیا ہے و آرڈی اپ کے نیچے سے ایک آدمی کے اس کے لے کے اس کی سیلری سے لے کے اوپر ٹھیک ہے آپ کے بورڈر تک اس کے اندر حچیز موجود ہے اور آپ اس کے پر ڈی بیڈ بھی کرتے ہیں لیکن انفرورشنیٹر ایمپلیمنٹ نہیں کرتے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے ون وینڈو بیسٹ ہے پہلے ہی کہ لگ لگتے یہ آپ کا ایف بی آر لگتا آپ کا کسٹرامر لگتا آپ انہوں نے ون وینڈو کیا ٹھیک ہو گیا آپ پھر الگ کریں گے پھر کمپلیکیشنز لوگوں کے لیے آئیں گی پولیسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے ون وینڈو اس میں سمجھا نہیں میرے خیال میں ایس آئی ایف سی جو ہے وہ تو ایک ایسا فورم ہے جو سپیشل انویسمنٹ انویسمنٹ کی اللہ نوش ٹھیک ہے فیسلیٹیشن ایک کانسل ہے کہ وہ اس کا ہے لیکن ایف بی آر کو تو انہوں نے ریفارمز اس لیے لہ رہے ہیں ریسٹکچر کر رہے ہیں کہ بہت سے مسائل جیسے بدلدین کاکٹ صاحب نے کہا کہ بہت سے پابلم ہوتے تھے پابلم تھا ایون ایک سیلری پرسن جو ہے نا جو سیلری پرسن جو کی سیلری ہے وہ بھی آپ کا ہائر کرتا ہے آپ کا لایر کہ یار یہ میرا باہر فائر کر دو ایسا میں ایک ویڈنیس بھی نہیں ہے پھر ہم ڈھڑتے ہیں جیسی ٹیکس کا نام آتا ہے میں ڈھڑ جاتے ہیں یار کہیں کوئی فیگر نا غلد لکھتی جائے اب یہ فام فیل کیے میں ایک اور بھی وجہ ہے نا کہ ہم اور آپ پر یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ وکیل کے پاس اس لئے ہی جاتے ہیں راستہ بتاؤ کم سے کم ٹیکس جو ہے وہ ہم پر لگیں کوئی راستہ بتاؤ تو اس لئے ہی شاید ری سٹرکچر کرنے کی کوشش کی جائے سردہ کہ چوری ہوگی تو ظاہر آپ خود سوچیں گے لیکن اگر خود سے آپ اس کو جا کے اپنے اس کو کرتے ہیں ولنٹیئر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میرا ٹیکس بنتا ہے میں دینا چاہتا ہوں یہ تو ہر بندے پر اپنے پیٹ بینڈ کرتا ہے میں کہوں کہ پولیسیز کوئی بھی لیں آپ جتنا مرضی اس کو آپ سخت کر دیں ایک تو پولیسیز کی آپ نے بات کی اور آپ نے بلکل تھا مجھے بتائیں نو مئی جیسے واقعات یا لان آرڈر کا پرابلم وہ کتنا اس تسلسل کو ڈسٹرپ کرتی ہے اور معیشت کو کتنی بریکن لگا دیتی ہے دیکھیں ابھی ہم نو مئی کو ابھی تک سال ہو جائے گا ابھی سال تو اس کے بعد ٹھیک ہے نا لیکن اس کا جو امپیکٹ جو آیا نا خالی معیشت پہ نہیں آیا وہ لوگوں کی اہم زندگی پہ بھی آیا معیشت تو اپنی جگہ پہ آیا کہ پھر جو ایمیج ایک جو باہر ہم نے دیا اتنا خوبصورت ایمیج دیا پہلے ہی مارے اور انڈیا جو میڈیا ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا کہیں بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے ہم نے اس کو اکیش کیا سب نے اور جو ہے نا ہم دوبارہ سے پیچھے کی طرف چل پڑیں جو بھی تھا آپ اس کو تھوڑا سا کور کر جاتے میں نے کہتا کہ ایک سائٹ سے دونوں سائٹ سے کوری جو اس کو مل جاتی فور دی سیک آف آور اون انٹرس کہ ہم پاکستان کو دیکھتے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن تھوڑا سا اس کو دوبار کے ہم کرتے تھے نہیں تو ایک جب دیکھیں نا ایک پولٹیکل پارٹی وہ کہتی ہے کہ انہوں نے تو اشارہ بھی دے دیا میں شہد کی طرف لیکن ایک پولٹیکل پارٹی ہے کہ بھئی ہم پورے اس کو ملک کو جائم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ملک کے ساتھ تو کسی کے دشمنی نہیں ہوتی دشمنی تو آپ کے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے آپ کا اپوننٹ ہے لیکن ملک کے ساتھ اور اس کے سیکیورٹی سے کھیلا تو بالکل ہی یہ تو غلط ہے نو میری کا واقعہ تو ایک امریلی ہم کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ لفظ اچھا نہیں ہے کہ ایک دھبا ہے ہمارے اس کے اوپر ملک کے مطلب کریڈی بیلٹی کے اوپر ہماری سیکیورٹی کے اوپر ہماری ایک نامی کے اوپر ایک ایسا دھبا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کوشش کریں گے کہ امیٹ جائے اس کا تائم نہیں اس کو دور کر سکتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت برا ہے ہمارے ایک نارمل آدمی کی زندگی کے اوپر معیشت کے اوپر پھر اب یہ چیزیں ہونے ہی نہیں چاہیے بیسیک نہیں لیکن آپ اداروں کے ساتھ ہی ہیں اپنی سٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے آپ لوگوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں آپ بلی بات ہے کہ چلیں ٹھیک آپ کسی پولٹیکر پارٹی سے آپ کی کی ہوئی ہے یا کسی آپ کی کوئی آپ آئیں اس کا ایک طریقہ گار اس کے دفتر پر ہو سکتا تھا ایک دفتر کے اوٹالے توڑ لیے ہیں ان کو آپ نے جو ہے نہ توڑ پورڑ کر دی لیکن آپ کوئی ایسے آپ نے سٹورڈ اٹھے آپ نے سٹورڈ اٹھے آپ نے ایٹی ایم کی مشینیں آپ نے وہاں سے نکھا لی آپ نے عام لوگوں کی زندگی ڈسٹرپ کی پورے پاکستان کے اندر لوگوں کی ایڈوکیشن خراب ہوئی میری اپنی بیٹی کے ای لیول کے ایگزیم کینسل ہوئے چار اور وہ اپنے ایڈمیشن پر انگلینڈ نہیں جا سکی پڑھنے کے لیے کیونکہ اس کو ایوریج کے اوپر مارکس دے دی گیا ان پیپرز کے لیے کیونکہ وہ یہ نہیں کرتے کیمریش والے دوبارہ لیتے ہی نہیں لیتے نہیں ہم مطلب اس میں جائیں تو سب بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ بیاری پہ کام کرتے ہیں زندگی میں جن کا روز مطلب صبح جانا ہے انہوں نے دس ہزار کی چیز لینے بیشنی آنے ان کی کتنی زندگی افیکٹ ہوئی ان دنوں میں یہ ساری چیزیں اگر ہم کاؤنٹ کریں تو بگ مطلب بہت بڑا لاؤس ہے پیدرزین کاکر صاحب آپ جو ایک اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ملکی معیشت کو بھی بھی آپ کے اس پیئے کو گھمانے کے لیے جو اس کو پش کرنے کے لیے آپ لوگوں کا ایک رول ہے پالیسی کی تسلسل کتنا آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور اس میں بار بار چینج ہونا اور کتنا آپ لوگوں کو کتنا ڈسٹرپ کرتی ہے اگزیکٹلی یہ جسے ہم کہتے ہیں جو آپ کا کانفیڈنس لیول جب آپ شیک کرتے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں پر چھوڑا وہاں سے ہم نے ایک نئی کتاب کھول لی اس چیز کو ہم لوگوں نے سیرے سے ہی ختم کر دیا اس پہ ایک کام ہوا ہوا تھا اس پہ دیکھیں آپ دنیا کا اگر کوئی ایک روڈ بنتا ہے ایک شہر بنتا ہے اس میں سو سال کی بنیاد رکھتا ہے کہ آج کو نہیں دیکھتا ہے آج پہ اس پہ ایک سائیکل جا رہا ہوئے گی لیکن اس کے ذہن میں یہ ہوئے گا کہ یہاں پر کبھی ہم ڈیبل ڈیکر بس بھی چلائیں گے اور اس پہ روڈ پارکنگ نہیں ہوئے گا تو وہ اس کو ذہن میں لے کر کے چلتے ہیں تو آپ کی پولیسیز بھی ایسی ہوتی ہیں دور اندیشی کی پولیسیز ہوتی ہیں آپ کی پولیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنے جوکیشن میں کتنے لوگ آ رہے ہیں ہماری عبادی کتنی طرح سے بڑھ رہی ہے کس طرح نئے شہر ہمارے بن رہے ہیں کتنے گھر ہمارے بن رہے ہیں کتنے روزگار کی ہمیں ضرورت ہے سالانہ کتنے روزگار ہم اب دے رہے ہیں انڈسٹریز کو ہم کیسے کر سکتے ہیں آنے والی دنوں میں ہمارے پاس فورن ریمیٹنسز کیا ہونی چاہیے ہمارے پاس ایکسپورٹ کی ہم جو لیبر کلاس بیجتے تھے اس لیبر کلاس پہ شہر حضرت صاحب اگر ہم صرف کام کریں پاکستان کی جو ہم پر ایکسپورٹ سب سے بڑی امسکو کے دنیا میں ایکسپورٹ جو لوگ پیسہ کماتے ہیں ہمارے جیسے ممالک میں ہمارے جو بائی بین جو دنیا میں کام کرتے ہیں وہ ریمیٹسز بیچتے ہیں وہ محنت کی مزہوری ہے اب اسی آدمی کو چھ مہینے کے سات مہینے کے آٹھ مہینے کے سال کے کورسز کرا کے ڈپلوماس کرا کے جو آدمی دو آزار درم کمار جو آزار دو آزار درم کمار ہوتا ہے وہ سات آزار درم کمانا شروع کر لیتا ہے جو اور اس کی فگر آپ حیران ہوں گے کہ یہاں ہمارے پروگرام میں آ کر انہوں نے فگر بتائے کہ ایک سال میں آٹھ سے نو لاک صرف ایک کمپنی نے بیجیں اگزیکٹلی موجود ہے ہم وزیر تعلیم کو تو زودہ کوپ کرتے ہیں ہم ایجوکیشن ٹیچر کو تو پکڑتے ہیں جہاں ہم نے اس کو پکڑنا ہے ہمارے یہاں پر سوسائٹی میں مسئلہ ہے میٹرک کے بعد موسٹلی بچوں پر پریشر گر کہا جاتا ہے کہ آپ یا پڑھیں یا کدھری جوب ڈونڈیں اب میٹرک کے بعد بچہ صرف اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ لکھ پڑھ سکتا ہے لیکن اس کی میٹرک سے تو کم سے کم فائدہ اٹھاؤ اس کو ایک شارٹ کورس کراؤ اگر ہم اس کو باہر بیجتے ہیں اس کا سب سے بڑا فقدان مولوچستان میں مولوچستان خیبر پختنخواہ میں کیونکہ ہمارے اپ آپ سے جہاں پر جو ٹی سی سی کے جو سینٹرز ہوتے تھے جو دوسرے مالک کے طرف سے ہمارے پاس فنڈیڈ سینٹرز ہیں اس کو ہم لوگوں نے کہ گورنمنٹ ہمیں جو انٹرنیشنل جو ہمارے انویسٹرز آئیں تو ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس اس اس فیلڈ میں ایکسپرٹس موجود ہیں ہم لیبر کلاس میں یہ لوگ آپ کو دے سکتے ہیں جو جن کے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے اس میں ایک کس سینٹر سے اس نے یہ دیپلومہ لیا اس کا کانٹیک نمبر کیا ہے تاکہ ہم یہ اگر انٹرنیشنل لیڈی مارڈو تب دے سکے اگر کوئی ہم کسی میگا انڈسٹری کو پاکستان میں لگانا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سکیڈ لیبرز نہیں ہے تو ہم اس سکیڈ لیبرز کو بھی اس کے سامنے کر سکیں آج بیوٹنز میں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں انجنیرنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ ویجن نہیں ہے کہ ہم کہاں پر ہماری یہ جو جو ایڈیوکیشن ایمپلیمنٹ کام پر ہوگی ہم کیسے جابز لائیں گے تو ان چیزوں پر ہمیں کام کرنا ہوگا شہزادہ صاحب اگر ہم نے دنیا کے نئے رخ کو دیکھنا ہوگا دنیا کے ساتھ ہم قدم ہونا ہوگا تو ہم نے ان ساری چیزیں کہ جو ان فیوچر آپ کی چیلنجز ہیں آپ کے عبادی آپ کے جو جو تعلیم اگر آپ بڑھا رہے ہو تو لازمی بات ہے اس تعلیم کے ساتھ آپ نے ان کے روزگار بھی تو دینا ہوگا لازمی بات ہے لازمی بات ہے ایک والد نے اگر سائیکل چلا کر بیٹھے کچھ ماسٹرز کرا ہے اسی سوچ سے کرا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر زندگی گزارے اس کوٹر پہ ہو یا گاڑی پہ ہو منظور بلو صاحب انہوں نے اچھی بات کی کہ یہ ایک سیکٹر جو ہمارا ہے جس میں فارن ریمیٹنسز بہت بڑا ایک سورس ہے مارے فارن ریزرم تو یہ پرائم نیسٹر نے بھی اس پہ کافی سٹریس کیا ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ ساڑھے آٹھ لاکھ یا صرف ایک کمپنی یہ تو دو میلین سے اوپر لوگ جاتے ہیں تو کتنا بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جو صرف لیور جا کے خود اپنے اپنی اس طریقے سے جاتے ہیں اگر آپ ان کو ٹرین کر کے بھیجیں ایکزیکلی میں پتردین صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اب جو سی ایس ایس پی ایس ایس کرنے والے اسکلڈ ہوگا وہ سروائیو کرے گا بلکہ ترقی بھی کرے گا اور ظاہر ہے کہ انرمند ہی آپ کو اور آپ کے ملک کو ترقی دیں گے چاہے وہ ملک کے اندر کام کریں یا باہر جا کر آپ کو ریمنٹنسز کے اس میں جو ہے آپ کو فائدہ دیں تو اسکلڈ لیبر کا ہونا بہت ضروری ہے اور آلیہ دنوں میں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کافی کچھ کیا جا رہا ہے اس نگرہ حکومت کے دور میں بہت سارے پروگرامز وزیراعظم اسکلڈ ڈیولیمنٹ پروگرام شروع ہوا گورنر بلوجستان نے یہاں پہ کیا ہوا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی بھی بہت زیادہ جو ہے آج کل کا زمانہ ہی اسی کا ہے ہمارے نوجوان خاص طور پر جو بچیاں ہیں طالبات جو ہماری ہیں وہ گر بیٹھ کے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اگر اسکلڈ ہوں وہ گر بیٹھ کے آپ کو بہت سارا ڈالر آپ کو ملک کو کما کے دے سکتی ہیں جو کہ ایک طرح سے نہیں اس کے علاوہ جو باہر بیجتے ہیں جیہاں ریمیٹنسز کے لیے تو آپ کا بڑھانا ضروری ہے وہ اس کا جیہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے باہر ہو اب یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی ذریعہ چاہے باہر جا کے کام کرے چاہے ملک کے اندر کام کرے وہ آپ کو ڈالر پہلے تو یہ تاکہ آپ صرف باہر جائیں گے تو آپ وہاں سے ڈالر بیجیں گے لیکن آپ اس کے بنیاد پر آپ اپنے گر میں بیٹھ کے ڈالر کما سکتے ہیں اور وہ آپ کے ملکی معیشت میں کام آتی ہیں یہاں کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنے روئیوں میں ایک چیز کی تبدیلی لانی پڑے گی وہ یہ کہ کچھ کریج کا مظاہرہ کریں یعنی جو پچھلی گورنمنٹ کو چیزیں بہتر کر گئی ہے ان کو مانے ان کو کہ جی یہ انہوں نے ٹیک کیا ہم اس کو کنٹینو کریں گے ہم اس کو آگے لے جائیں گے یہاں سیاسی انات کی بنیاد پر بھی بہتر پالیسیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے اور جو بہتر فیصلے ہیں جو چیزیں ضروری ہیں ملک کے لیے ان کو آگے لے کے جانا چاہیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا ہمارا مسئلہ ہے خاص طور پر اگر ہم بلوچستان فوکسٹ بات کریں پنجاب نے بہت کام کیا اور انہوں نے بہت زیادہ اس کو کیش بھی کیا بلوچستان میں آپ کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی صورتیال یہ ہے کہ آپ کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن ادھوری ہے یعنی بی ٹیک آپ کا مکمل طور پر ابھی بھی فحال نہیں ہے آپ کے جو ٹیکنیکل کالجز ہیں وہاں بی ٹیک کی ڈگری باز میں ابھی بھی نہیں ہے اور کافی تحقیق سے شروع ہوئی اور جو آپ کا ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا نصاب ہے وہ دنیا سے کہیں پیچھے ہے اور جن مشینری پہ آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ مشینری اب دنیا میں استعمال نہیں ہوتی ہم نے نئے دنیا کے جدید تقاضوں کے مطابق کمن کر رہا ٹائم تک ختم ہو گیا چوزری نعیم کریم صاحب آپ کا شکریہ بدرجم کاکر صاحب آپ کا شکریہ منظور بدرجم صاحب آپ کا شکریہ ناظرین ناج ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ اور آئی ایم ایف کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کافی حوصلہ افضا ہے کہ بالکل سمت جو ہے ہماری ڈائریکشن جو ہے ہماری بالکل ٹھیک ہے اور اس طرح اللہ کرے کہ آنے والے جو ایک الیکشن ہے بہتر انداز میں الیکشن جو ہے وہ امن امان کے ساتھ ہو نئی حکومت آئے اس پالیسیوں کو آگے لے کے چلے اور اگر معیشت بہتر ہوتی ہے تو پھر ملک حال آدمی بہتر ہوتے ہیں شہزار زلفکار کو پروگرام سیاسی حوال سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ بہتر ہوتے ہیں